اللہ رب العالمین نے ایک صحابی کو عزت بکشی اور کس طرح سے ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں کی بیشم کیا یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث تنبر 4961 حدیث کے راوی انیس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہا اے عبی بن قاب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناوں اللہ اکبر کتنی فضلت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین عرش سے حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ اے نبی یہ جو قرآن کی آیتیں تم کو دی جارہی ہیں یہ آیتیں پڑھ کر میرے بندے عبی بن قاب کو سناو قال عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ سمانی لک کہ اللہ کے نبی کیا اللہ تعالی نے میرا نام لیا ہے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ جو قرآن کے قاری تھے قرآن کے ماہر تھے قرآن کے حافظ تھے انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ سنا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کو سنائے تو انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا ان کو لگا کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہوگا کہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو سناو کوئی ضرور نہیں ہے کہ میرا ہی نام لیا ہو یہ تو اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی سم نے مجھے بلا لیا اس لئے کیا پوچھتے آگے کہتے ہیں اللہ سمانی لگ کہہ اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے یعنی میرا نام لے کے آپ کو کہا ہے کہ یہ قرآن عبآ ابن قاب کو سناو قال نعم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے عبی بن قعب تمہارا نام لے کے اللہ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کی آیتیں عبی بن قعب کو سناو قل عبی بن قعب رضی اللہ نے کہا وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ کیا میرا تذکرہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہوا کیا اللہ رب العالمین نے اپنے پاس موجود فرشتوں کے بیچ میرا ذکر کیا قال نعم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَرَفَتْ عَيْنَا تو عبی بن قعب رضی اللہ نے کی آنکھیں بہ پڑی وہ خوشی سے رو پڑے ان کے آنسوں نکل آئے خوشی کے آنسوں تھے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام دیا کہ اپنے یہاں فرشتوں کی بیچ میرا ذکر کیا اپنے نبی کو حکم دیا کہ قرآن عبی بن قعب کو پڑھ کر سنائے تو یہ مقام ہے میرے بھائیو ایک حافظِ قرآن کا قاریِ قرآن کا عالمِ قرآن کا کہ اللہ رب العالمین اپنے پاس لوگوں میں ان کا ذکر کرتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں